ویلکم بیک ایوریوان اینڈر ڈی اینڈر انبوکسنگ میں نے آپ کو کہا تھا نے لاسٹ ویڈیو میں کہ انبوکسنگ کا سیزن جو ہے وہ واپس آ گیا ہے تو آج ہم جس فون کے انبوکسنگ کریں گے وہ ہے وائے سیون پرائیم ٹونٹی نائنٹین 3 جی بی ریم اینڈ 64 جی بی میموری اور جو ایڈیشن ہے اس کے اندر سپیشل ایڈیشن لانچ کی ہے وائے نے دیسنڈی اور وہ ہے لیدر ٹائپ کا بیک پہ آپ کو براؤن کلر دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ کو لک جو ہے وہ لیدر کی آتی ہے بٹ ان ریالیٹی وہ لیدر نہیں ہے اب اگر اس فون کے والے سے دیکھا جائے تو یار مارکیٹ کے اندر بہت سیدہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے اور میرے خیال سے واوے نے تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ صحیح سیلیکٹ نہیں کیا کیونکہ آپ مارکیٹ میں دیکھو تو آپ کو ٹرپل کیمرہ کے بعد کارڈ کور کیمرہ کا سیٹ اپ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پلس اگر ہم پروسیسر کو دیکھیں تو ہواوے وائے سیمن پرائیم ٹ مارکیٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے کہ آپ ریال میں کی سیریز دیکھ سکتے ہیں فائیف جو کہ کافی لیٹسٹ ہے اس کو پروسیسر سکس سکسٹی فائیف یوز کیا گیا ہے پلاس کارڈ کور کیمرہ سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ اوپو ویوو چانیز کمپنیز بھی آنا بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو مارکیٹ میں آگئی ہیں اور تف کمپیٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے سمارٹ فون انڈسٹری کے اندر سو اگر میں یہ فون لینے جاؤں گا تو دیفنیٹلی میں چوز کروں گا کہ یار کلر تو بہت اچھا ہے چیز بھی ٹھیک ہے لیتر میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ یار مجھے پروسیسر کس میں بہتر دیکھنے کو مل رہا ہے سپسیفکیشن کس کے اندر زیادہ ہیں اور پرائیس کس کے ایک نامی کل ہے پلاس اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ثری جبی پلاس سکسٹی فور مارکیٹ میں ٹرینڈ شروع ہو گیا فور اور ون ٹو ایٹ کا سو یہ یہ تھوڑا سب کہہ لیں گے آوڈیٹ مجھے فیل ہوتا ہے خیر آپ کی کہا ہے فیڈباک کی سوال ہے کہ آپ میری فیڈباک کرتے یا نہیں کرتے اس فیڈباک کا مقصد کسی بھی پروٹک کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے بلکہ ایفیکٹس کو شیئر کرنا ہے تو مزید ٹائم ویس کے اب غیر ہم چلتے ہیں انبوکسنگ کے طرف وائی سنو پرائیم 2019 لیدر ایڈیشن تو آجیں یہاں ملکہ انبوکسنگ کرتے ہیں وائی سنو پرائیم 2019 لیدر ای ایڈیشن ہے وائی سنو پرائیم 2019 کا جو کہ آپ کہہ لیں کہ فاکس لیدر ایڈیشن ہے یہ اصل میں لیدر تو نہیں ہوگا بلکہ آپ کہہ لیں کہ لیدر جیسا ہوگا جیسی آپ فون باکس اوپن کرو گے تو نیچے آپ کو ڈیوائیس دیکھنے کو ملتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باکس بھی جو ہے نا یہ ڈبل ٹائپ کا ہے ایک تو اوپر نارمل باکس ہوتا تھا اس کے علاوہ اوپر انہوں نے ایک اور کوٹنگ چڑھا جی ہوئی ہے آپ کہہ لیں کہ جس کے اوپر اور ٹائپ سی سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہینڈ سفری دیکھو ملتی ہے اگر ہم اوپر والا ایک اور باکس اوپن کریں تو ہمیں کوک سٹارٹ گائیڈ ہے ٹی پی یو ہے کرسٹل کلیر اور آپ کو سم انجیکٹر ٹول دیکھنا کو مل جاتا ہے تو ہم ڈیوائیس کو اب چیک کرتے ہیں تو ڈیوائیس جو ہے آپ دیکھ لیں ہم سٹکر پہلے ریموف کر دیتے ہیں اور بیک سے اگر ہم دیکھیں ڈیوائیس کو اس کو میں آن کر دیتا ہوں تا تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ سیف ہو جائے تو ڈیوائیس آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے کافی خوبصورت ہے براؤن کلر کا کلر ایڈیشن ہے اس کا اور بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن کلر کا اس کا رنگ ہے فنگر اور کیمرے کا جو کہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے ڈبل کیمرہ سیٹ ہے پہ بیک پہ 13 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل سائٹ پہ سیم ٹرے سلوٹ ہے نیچے سے آپ کو سپیک کر پلس میکروز بے چارجر دیکھنے کو مل اچھی فیل دیتا ہے جب ابھی سب یوز کرتے ہیں بڈی ایکچولی لیڈر نہیں ہے بلکہ پلاسٹک بڈی ہے اور آپ کہہ لیں کہ لیڈر ٹیچ کے ساتھ ہے اگر ہم ان کے باقی کلر سے کمپیر کریں جیسے کہ آج کالب کو پتا ہے کہ بلو چال رہا ہے پرپل کلر چال رہا ہوتا ہے اور ڈیزائن والے ہیں ڈائمنڈ کلر ہیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں اور یوز کرنے کا مزہ آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ تھوڑی سی نا دیفرنٹ چیز ہو اگر ہم اس کے سیم ٹر کو دیکھ لیں تو سیم ٹرے اس کے اندر آپ کو سیم ٹو پلاس میموری کارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے گھر ہم ادر پیکس ریو کریں تو 3GB RAM ہے 64GB میموری ہے سیم ٹونٹی پہ فیفٹین ٹونٹی کی سکرین ریزولوشن ہے ہی ریزولوشن کافی کام ہے اس کی سکرین کی بٹ پھر بھی اس کا جو دسپلی آپ کو پتا ہے کہ HD پلاس ہے اگر یہ ٹین ٹی ہوتا فل ایچڈ تو بہت اچھا ہوتا فرنٹ گیمرا ہے سکرین میک اکسل وارڈ روپ نوچ ہے بیزلز کافی منیمل ہیں بٹ آئی ہوپ کہ ٹونٹی ٹونٹی میں مزید جو ہیں اس کے بیزلز منیمل ہونے کے چانسیز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کر لیں تو 4000 mAh کی اس کی بیٹری یوز کی گئی ہے 1.8 گیگا ہرٹس اکٹاکور پروسیسر ہے جو کہ سنیپ ڈرگن کو آلکوم 450 دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ فون ہمارا ہو گیا ہے آن اگر ہم دیکھیں اس میں جو انٹرویٹ کا ورجن ہے آپ کو وہ 8 دیکھنے کو ملتا ہے اوریو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلٹین ایپس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ انسٹالڈ ہیں گوگل کی طرف سے ابھی تک خوابے کا وہ جو مسئلہ چال رہا تھا یو ایس پلے سٹور اور جن چیزوں کے ساتھ وہ بھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اس لئے آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو چیک کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ لیتر جیسے ڈیزائن جو ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے مجھے یہ اچھا بھی لگ رہا ہے اور نہیں اچھا بھی لگ رہا نہیں اچھا اس لئے نہیں لگ رہا کہ یہ جو چیز ہے نا اگر لیزر کلرز میں ہو آج کل جیسے ٹرینڈ چال رہا ہے اسے تھوڑا سی ہٹ کے اور اچھا اس لئے لگ رہا ہے تھوڑا سی ڈیفرنٹ چیز ہے تو اب دیکھ لیں کہ جس کو یہ پسند ہے وہ اپنی کومنٹ ضرور کر رہا ہے جس کو نہیں پسند بھی آ رہا وہ بھی اپنا کومنٹ جو ہے وہ ضرور بتائے اس لئے اگر ہم اس کے کیمرہ کو اپن کر کے دیکھیں تو کیمرہ جو بیک پہ ہے 13 میکا پکسل کا ہے ویت اپرچر 2.2 پلس سیکنڈ جو لینز ہے وہ 2 میکا پکسل کا ہے میں نے پکچر لی ہے مین کیمرہ سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پکچر کیسی آتی ہے پکچر کوالٹی کافی بہتر ہے اس کی شورٹ بھی لے رہا ہے اس شاپنس بھی کافی بہتر ہے اب یہ پکچر جو میں نے لی ہے اس میں تھوڑی سی لائٹننگ جو ہے اس کی زیادہ ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو پکچر ہے یہ تھوڑی سی لائٹس اس کے اوپر سے پاڑ رہی ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن بھی کافی ہے آپ کوالٹی جو ہے ویڈیو کی ٹینٹی میں بھی شورٹ کر سکتے ہیں اور ایچ ڈی میں بھی کر سکتے ہیں جو کہ سیمنٹی پکسل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو باقی فنکشنز میں ایکسپلوڑ کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ اور فون جو ہے اس کا دیسپلی ہے سائز وہ کافی بہتر ہے یعنی کہ آپ کو 6.2 انچیز کا دیسپلی سائز دیکھنے ملتا ہے یپیس ڈسپلی یوز کیا گیا ہے سپر ایملیڈ ڈسپلی نہیں ہے آپ ویڈیو فوٹو بیوٹی پرچر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اپرچر کنٹرول جائے کافی بہتر ہونے والا ہے میں آپ کو ایک پکچر کلک کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے پکچر کلک کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپرچر کنٹرول جو ہے نا اس کا یار کافی آسم ہے اس ایپ کا اپرچر جو ہے مینویلی کنٹرول ہوتا ہے اور جو پکچر لینے کا مزا ہے نا اسے کافی مجھے بہتر محسوس ہوا ہے اور یہ فنکشن جو ہے نا مجھے اس فون کا سب سے اچھا فنکشن لگا ہے اس کے لئے اگر ہم اس کے فردہ چیزیں دیکھیں آپ کو بیوٹی فوٹو اپرچر لے سکتے ہیں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہی کیمرہ ہے اپرچر کا لیول آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں مینویلی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 تک جاتا ہے اور 0.15 اس طرح ڈیفرنٹ ایپ کی جو پکچرز ہیں ہم لے سکتے ہیں میں نے ایک اور پکچر کلک کی ہے اپرچر کو ذرا کلوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کافی بلر ہے اور یہ جو پکچر ہے اس کی ٹری کی سمال ایک جو کافی جو ہے کنٹرول شو ہو رہی ہے اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم اس کے فردہ ایک فنکشن ایکسپلوڈ کریں میں کوش کرتا ہوں کہ میں فرنڈ کیمرہ آپ چیک کر آ دوں فرنڈ کیمرہ چیک کرنے سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اوپر جو فنکشن گیون ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہے سکینر گیون ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر ایچ ڈی میں پکچر کلک کرنے کی اوپشنز گیون ہے اے ای بیوٹی انیبل ہے یہ چیزیں کافی بہتر ہیں اب اگر ہم اس کا فرنڈ کیمرہ ایکسپلوڈ کر لیں تو اس کے اندر آپ کو اوپشنز میں چیک کروا رہا ہوں یہ اوپشنز گیون ہے اگر ہم اسے پکچر کلک کر کے دیکھ لیں فوٹو کی تو وہ کیسے پرفارم کرتی ہے تم کلک کیا اور سیفٹ ایکشن میرر آن کرنا یا میرر آف کرنا ہے میں خلق میں میرر آف ہی رہنے دیتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کہ اسے پکچر کا ریزرل کیا ساتھ ہے تو پکچر کا ریزرل بھی کافی بہتر ہے سکسٹین میگا پکسل ہے بٹ یہاں بھی مجھے ایک ڈیفرنس فیل رہا ہے جو بیک کیمرہ تھرٹین میگا پکسل ہے اس کا ریزرلٹ آلموسٹ اسی طرح گئے تو یہ سکسٹین میگا پکسل کیوں ہیں اس کا پرچر کیوں نہیں بہتر کیا گیا یہ میرا تھوڑا سا پیسٹین میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کیونکہ اگر بیک کیمرہ بھی اسی طرح ہے فرنڈ کامرہ بھی اسی طرح پرفارم کر رہا ہے تو ڈیفرنس کیا ہوا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوا اب فرنڈ کیمرہ بھی کار چیز ہے جو کہ مجھے کافی دنوں بعد پتا چلی تھی جب میں نے وائے 6 پرائم کی انبوکسنگ کی تھی تو مجھے پتا چلا تھا اس کے فرنڈ میں فلیش بھی ہے تو آپ کو میں یہ آن کر کے دکھا رہا ہوں یہ فلیش اس سیٹ میں گیون ہے فلیش یوز کرنے کے بعد جو پکچر کی قوالٹی ہے مجھے نسبتاً بہتر فیل ہوئی اور جو تھوڑی سی پکچر کی کیپچرنگ تھی وہ کافی بہتر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ LED جو لائٹ ہے وہ بھی گیون ہے سپیکر کے اندر وہی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل گیا دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کے فردر آپشنز جو ہم ایکسپلور کروا دوں سیٹنگز میں جا کے ہم اس کا تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی میں میں کیا گا کیون ہے فنگرپینٹ لاغ ہے اس کا بیک سائیڈ پہ آج کال تو آپ کو پتا ہے ترینڈ چال رہا ہے بھئی انڈیسپلی فنگرپینٹ لاغ کا تو یہ سپیشل ایڈیشن تو یار آیا ہے لیکن تھوڑی سی ٹائمنگ جو ہے اوپر نیچے ہو گئی ہے میرے خیال سے مارکیٹ کے اندر آپ کو انڈیسپلی فنگرپینٹ لاغ سپر ایمولرڈ ڈیسپلی بتیس بتیس میگا پکسل کا فرنڈ کیا میرے ایزیلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کو کہاں تک جاتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں آپ میں سے کیسے نے اس کو لائک کیا ہے پرچیز کیا ہے تو اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کریں آگے نیچے فنگرپینٹ مارا ہو گیا ہے انڈرول اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کافی بہتر ہے لیکن جب سے میں نے انڈیسپلی فنگرپینٹ لاغ یوز کیا تھا مجھے اس کا مادہ نہیں آرہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ LED لونی فیشنل لائٹ بھی ہے اس کے اندر جو کہ آپ کو سپیکر کے نیچے گیون ہے سلائیڈلی کیمرا کے اوپر جا کے ہم اس کا فیس انلوک بھی انڈرول کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیس انلوک جو ہے وہ کیسا پرفارم کرتا ہے انڈرول فیس کرنے کا ڈسکلیمن اگری کریں گا اس کو انڈرول فیس کریں گے فیس انلوکنگ کافی اس نے جلدی کر لی ہے اور آئی ہوب کہ یہ اسی زیرا جیسے انڈرولنگ سے جلدی کی ہے انلوکنگ بھی جلدی کرے گا فیس انلوک بھی تھوڑا سا ڈلے لے رہا ہے ہلکا سا ڈھلے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوورال کیسا لگا آپ کو وائس ورم 2019 اپنی فیڈباک ضرور شیئر کیجئے گا اور کیا آپ یہ لین اپسند کریں گے یا آج کل جو نئے فون آ رہے ہیں ٹرینٹس میں وہ لین اپسند کریں گے جی تو کیسے لگی آپ کو وائس ورم 2019 لیدر ایڈیشن کی انبوکسنگ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی فیڈباک ضرور دیں اور اگر نہ اچھی لگی ہو تو بھی آپ کے کمینٹ ضرور کریں داکہ ہم اس کو امپروب کر سکیں باقی کیا خیال ہے آپ کا وائس ورم 2019 آپ لینا چاہیں گے یا آپ چاہیں گے اگر میں کسی اور کمپنی کا فون لوں کریڈس نیریو کے اندر اپنی فیڈباک ضرور دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ the like ویڈن share with your friend as well ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں با سلام ملتے ہیں ملتے ہیں